ویکٹرز کے آگے کا قوشنز کرتے ہیں پہلا قوشن ہے کوشی سوارز انیقوالیٹی ہے کوشی سوارز انیقوالیٹی کوشی سوارز انیقوالیٹی بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی اگر دو ویکٹر ہے کوئی بھی اگر دو ویکٹر ہے a bar and b bar تو always always magnitude of a bar dot b bar is less than equal to magnitude of a bar magnitude of b bar اس کا پروف کریں گے تو اگر سپوز ان میں سے کوئی ایک zero ہوتا ہے if a bar equal to zero اور b bar equal to zero یا تو a bar zero ہو یا تو b bar zero ہو so inequality is trivial inequality holds trivially میرا آپ اپنے آپ میں true ہو جائے گا کیونکہ a bar dot b bar جو ہے وہ zero ہو جائے گا تو وہ equal ہو جائے گا like this اس تو اب ہم assume کر لیتے ہیں کہ دونوں ہی نہیں zero assume assume that magnitude of a bar not equal to zero bar not equal to b basically ہم نے یہاں پہ assume کر لیا کہ دونوں equal بھی نہیں اور یہ دنوں zero بھی نہیں by the way اگر ہم لوگ a dot b bar کا formula دیکھیں تو کہتا ہے کہ a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar b bar magnitude of a bar magnitude of b bar cos theta تو دونوں side ہم لوگ modulus لے لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی آ جائے گا a bar dot b bar اور وہ تو already mod میں ہے تو کوئی problem نہیں ہوگا تو یہ mod a bar b bar e ہوگا یہ mod cos theta ہوگا تو اگر اس کو میں نیچے لے لوں تو یہ آ جائے گا a bar dot b bar ka mod upon mod a bar mod b bar equal to mod cos theta لے mod cos theta maximum value cos theta largest largest less than one equal to total inequality less than equal to one go ہوگا a bar and b bar تو modulus of a bar plus b bar is less than equal to modulus of a bar plus modulus of b basically triangle of addition سے آتا ہے کہ اگر ایک triangle میرا اس طرح سے ہے یہ a bar ہو گیا یہ b bar ہو گیا اور یہ magnitude ہے resultant ہے resultant جو ہے a bar plus b bar resultant vector تو تو اس کا distance جو ہے a bar a bar اور کہنے کا مطلب ہے کہ وہ a bar plus b bar magnitude ہے distance ہے وہ a bar distance plus b bar distance ہے addition tr کم بر رو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ equal ڈی اس میں سے 1 0 ہوتا ہے ڈی Inequality Proof کریں گے The Inequality Holds Previally If Either A bar To 0 Or B bar 0 Question How 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 To Why Expect A To Suppose How What A Not Equal To 0 Not So It 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 پلس بی بار کا اگر میں سکوائر کروں تو یہ آئے گا موڈ اے بار پلس موڈ بی بار پلس ٹو ٹائمز موڈ اے موڈ بی بار ایسے یا موڈ بی بار پلس موڈ بی بار اور یہ یہ ہے ٹو ٹائمز یہ فارمولا ہے بی بار اے بار بی بار تو اگر میں اس کو دھیان سے دیکھوں اس والے ٹرم میں اس والے ٹرم میں میں یہ جو ہے مگنیٹیوڈ لگا کر کے اس کو لس دن لکھ سکتا ہوں سو اٹس دس سکوائر پلس یہاں پہ سکوائر آئے گا بی بار کا سکوائر پلس ٹو ٹائمز یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ ریزلٹ ہے ایکس لس دان اکول ٹو موڈ موڈ اکس سے ہمیشہ لس دان اکول ٹو ٹو ہوتا ہے تو یہ ریزلٹ ہے ہاں پہ ہاں پہ پہ یوز کی ہے میں نے بیسیکلی اے بار ڈاٹ ب بار کے اوپر اب میں کوشیس واز انیقوالٹیز کو کول کروں گا اور یہاں پہ میں اس کے لئے میں لکھوں گا یہ موڈ اکول ٹو موڈ اے سکوائر پلس موڈ ب کا سکوائر پلس ٹو ٹو ٹائمز موڈ اے بار موڈ ب بار تو میں نے یہ ٹم پہ کوشیس واز انیقوالٹی لکھی ہے یہاں پہ کوشیس واز انیقوالٹیز کا یوز کر رہا ہوں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اور کچھ نہیں بلکہ موڈ اے بار پلس موڈ ب بار کا یہ ہول سکوائر ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ موڈ اے بار پلس موڈ ب بار کا موڈ ب بار کا موڈ ب بار کا موڈ ب بار کا موڈ ب بار تو اس طرح سے ہی اس ریزلٹ کو ہم لگ پروس کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ اگر یہ ایک والٹی جو ہے ہولڈ کرنے لگے اگر یہاں پہ میں ایک دیمارک ڈالوں گا کہ ایک والٹی ہولڈز اوپر والے ریزلٹ میں اگر ایک والٹی آ جائے ان ٹرینگل این ایک والٹی ایک والٹی مل جائے مطلب کہ موڈلس آف اے بار پلس موڈلس آف بی بار is equal to موڈلس آف اے بار پلس موڈلس آف بی بار تو یہ جو اے ویکٹر جو ریزمبل کرتے ہیں یہ ویکٹر اے بار پلس بی بار کیا ریزمبل کرتا ہے اے سی بار کو is equal to اے بی بار پلس بی سی بار تو یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں ویکٹرز آمن اے بی سی جو پوائنٹ ہے shows that پوائنٹس اے بی سی آر کو لینیئر پوائنٹس یہ پوائنٹس جو ہے کو لینیئر ہوں گی تو اس طرح سے ہم لوگ ان دونوں کو دیکھتے ہیں اوپر کے ریمارک کے اوپر ایک پوشن کرتے ہیں شوہ دہ پوائنٹس شوہ دہ پوائنٹس شوہ دہت شوہ دہتا ہے مائنس ٹو آئی پلس 3J پلس 5K اور B کو جو ہے ریزمبل کرتا ہے آئی کیاپ 2J کیاپ 3K کیاپ سی جو ہے ویکٹر دیتا ہے تیسرا تیسرا جو پوائنٹ 7I مائنس K ہمیں دکھانا ہے کہ یہ کو لینیئر آر کو لینیئر اور کو لینیئر سولیشن کرتے ہیں اس کا تو ہمیں تین پوائنٹ کو کو لینیئر دکھانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ اوپر جیسے ہم نے ریمارک میں دیکھا کہ AB بار پلس BC بار is equal to AC بار جو ہے آنا چاہیے ان کا magnitude حالانکہ اوپر بھی میں نے تھوڑا سا I guess میں نے مستک کیا ہے مستک نہیں ہے مطلب ان کا magnitude لکھنے بھول گیا میں یہاں پہ ان کا magnitudes کے equal ہونا اچھا ہے کہ تو یہ یہی یہاں پہ بھی use کر جیسے AB بار پہلے ہم نکال لیتے ہیں تو AB بار بیسیکلی ہوتا کیا ہے B minus A بار تو B directly بھی نکالا جا سکتا ہے میں directly نکال دیتا ہوں 1 تو مطلب minus J آئے گا اور 3 minus 5 مطلب minus 2 K اس طرح سے نہیں similarly اگر میں B C بار دیکھوں تو اب میں directly اسے calculate کروں گا B C بار جو ہے میرا آئے گا ادھر 7 ہے اور ادھر 1 ہے 7 میں سے 1 گیا 6 آئے گا پھر ادھر تو J ہے نہیں تو 0 0 minus 2 تو minus 2 J اور پھر minus K اور minus 3 K تو minus 4 K similarly AC بار نکال لیں گے تو AC بار جو آتا ہے وہ آئے گا 7 minus 2 that is 9 I پھر minus 3 J اور minus K minus 5 K minus 6 K So اس طرح سے جو ہے اس ہی بار نکل گیا اب ان کا magnitude نکال لیں گے یہ بھی بار کا magnitude جو آتا ہے وہ لینا ہے under root of 3 square plus minus 1 square plus minus 2 square basically it will be 9 plus 1 10 or 10 plus 14 under root 14 20 بار کا magnitude آئے گا وہ ہو جائے 6 ka square plus minus 2 ka square plus minus 4 ka square to 36 plus 4 40 40 plus 16 basically وہ آئے گا 36 plus 4 40 40 plus 16 56 to یہ 2 root 14 ہو جائے 3 root 14 ہو جائے گا तो अगर आपको मैं ध्यान से अगर आप observe भी कर रहे होंगे तो mod AB bar plus mod BC bar value 3 root 14 ही है तो इसलिए मैं directly लिख सकता हूँ कि mod AC bar is 3 root 14 it is equal to AB bar का mod plus BC bar का mod और इस तरह से यह question whole linear question हम लोग solve कर सकते है तिक है ओके और आगे questions करेंगे एक question कह रहा है कि find modulus of x bar if for a unit vector A bar x bar minus A bar dot product with x bar plus A bar equal to 12 तो यहाँ पे A unit vector तो basically मेरा यह जो x bar minus A bar हो रहा है dot product width x bar plus A bar हो रहा है यह mod a bar square equal to 12 but a mod since since a bar is a unit vector यह mod a bar का value है यह जो आएगा square is minus 1 equal to 12 so square is 13 तो मतलब x bar का mod है वो under root 13 होगा इस तरह से हम लोग इस question को solve करते हैं question है find mod a bar and mod b bar if a bar plus b bar dot a bar minus b bar की value जो है 8 है and magnitude of a bar is equal to 8 times mod b bar यह हमारे पास relation दिया हुआ है solve करेंगे तो a bar plus b bar dot product with a bar minus b bar equal to 8 तो इसका modification जो है वो तो directly a bar dot a bar minus b bar dot b bar ही बचे बचेगा बची वो बीच के वाले terms cancel हो जाते है और यह जो है कुछ नही है बलकि mod a bar का square mod b bar का square to 8 अब वहाँ से हम लोग use करें relation तो mod a bar के value 8 b bar है तो यह 8 mod times b bar का square minus b bar का square to 8 तो यह आएगा 64 mod b bar का square minus mod b bar का square so equal to 8 63 mod b bar का square equal to 8 or is तुरा का सौल का mod b bar का square is 8 upon 63 so mod b bar is under root of a upon 63 63 2 root 2 हो जाएगा इसका और यह 7 9 63 होता है तो 3 root 7 तो mod b बार अगर यह बार की बात करें तो यह बार 8 times mod b बार 8 into 2 root 2 1 3 root 7 16 root 2 3 root 7 इसकी value इस तरसे आती